اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب دوست مجی پوری میرے سب دوست کے لئے سنگیولا پاکیز زمان میں جیسے دوستو آج تقریب تیسرہ چودزہ دن ہے اور ہماری علاقے میں فاظر دوست فاظر اندرسٹی میں ایک قدمی کافی زیادہ ہے اور پنگی کے نیچے بھی بچی نہ ہو سا ہے بسی سلوٹہ ہالکومتنے کا سنگیورٹ ہم نے اسپورٹمنٹ کو کمان بنائے تو پر دوست آگئے ہیں اور پر دوست بھی آنا باقی ہے تو ہم نکل رہے ہیں ابھی تکرمنٹ ٹائم ہونے والا ہے چھے کا تو ابھی ایک دوست کا اندار ہے پھر ہم نے گئے یہ ہمارے دوست کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایک دوست کا ویٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے تیاری بنائی فورمنٹ رو کی تو یہاں پہ بھی جو موسم ہے وہ فورمنٹ رو جے سب بننے لگا ہے ابھی میں آپ کو اپنی علاقے کا موسم دکھا تھا دوسرا کے لئے تیاری کتی کرو سا ہی میں فورمنٹ رو گئے نا بیسے ہم بھلتے ہیں اساکو تک کی دیجئے لگا اساکو کی دیجئے لگا یہ اوپر آپ دیکھیں موسم کو ابھی بادل بنے ہوئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی برس برسے لیکن ہم نے تو تیاری کر رکھی اپورمنٹ رو کی بیسے میں نے ابھی چاہیتا ہوں چاہیتا ہے پروہ آپ بنیں بیٹھوں یہ ہم نے سیف کو آگوں تو ابھی ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں ایک دوست کا تو گاڑی بھی اس کے پاس ہے تو میں آپ کو یہ موسم دکھا رہا ہوں یہ گاڑی ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہران تو اسی گاڑی میں ہم جانے والے ہیں یہ ہے مہار رضیم شہل صاحب یہ ہے مہار رضیم شہل صاحب انہوں نے ہمیں دو گھنٹے پورا بیٹھ کر آیا ہم نے اتنا دیر کرنے دی ہے اللہ دواتے ہیں ہم لیٹھ آوے ہیں اے کمال دیگال یہ ہمارے گھاری اور یہ ہمارے دوست بیٹھ رہے ہیں ہم نکال رہے ہیں مہار رضیم شہل صاحب یہ گھر میں ہم خنگ ہے وہیاں بیڑا رہے دفان صاحب فرانٹ پہ بیٹھے ہیں مہار رضیم شہل صاحب ہم پیچھے بیٹھے ہیں مہار صاحب کی مہربانی ہے ہمیں یہ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں سپیشل انہوں نے ہمیں انمیٹ کیا اور یہ ہمیں ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں اپنے خرچے پہ یہ سارا خرچہ مہار رضیم شہل صاحب ہم بالکل فری جا رہے ہیں ایسے مہار صاحب پتہ نہیں کیا وجہ ہمیں گیا 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 موسیقی موسیقی ابھی ہم راستے میں ہیں اور ہماری گاڑی کا جو شیشہ وہ خراب ہو گئی تھا کیونکہ راستے میں الکی بھول کی بارک تھی جیسے گاڑی کا جو شیشہ وہ خراب ہو گئی تھا تو ابھی ساکھے ساتھ بچ رہے ہیں تو ہم روان ہیں تقریبے نو بج کے قریب ہم خود ہوں یہ ہماری گاڑی ہے موسیقی ابھی بھی ہم راستے میں ہیں تو ہلکہ ہونے کے لیے اور کوئی ریشمنٹ کے لیے ہم راستے میں روکے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کا سفہ جو باقی پڑھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ ہم نے بریک لگائی ہے تو ہمارے دوست ہلکہ ہو رہے ہیں اور جو کوئی کھانے پینے کی جو جس کو درواز سے وہ بھی لے لیں یہ ہماری گاڑی ہے یہ ہمارے دوست ہیں تو یہاں پہ یہ مقامی پیٹرول پمپ ہے یہاں پہ ہمیں پھوکے ہیں تھک پیو درائیو کرتے ہیں تھک پیو تھک تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے لیشاری صاحب ایک کیا کی دوست ہیں ہائے ہائے محبتان لیشاری صاحب نے یہ پاپوڑ لیا ہے کون سا پاپوڑ رہی ہے لیز لیز کا پاپوڑ لیا ہے لیشاری صاحب نے میربانی لکجیا یہ شاپ ہے ہم بھی کچھ اندر سے یہاں پہ لیتے ہیں بڑی شاپ ہے ماشاء اللہ لیشاری صاحب پلاسٹک میں کوک چھوٹی ریگولر اور اس کے ساتھ لیشاری صاحب لیشاری صاحب لیشاری صاحب کچھ لینا ہے آپ نے یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے پاپوڑ لیا ہے میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی وہ بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ بھی ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں میری یہ کچھ خریدہ بھی کیجئے شکریہ تو یہاں پہ شاپ سے کچھ کھانے کے لیے خریدہ تقریباً ایک گھنٹے تاک ہم پہنچ جائیں گے تو کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے شاید ہم لیٹ پہنچیں تو میں کوشش کروں گا آپ کو وہاں سا جو مہار ہو دکھانے ابھی سارے دوست واپس آگے ہیں فریش ہو کے ابھی ہم واپس چل رہے ہیں مہار سے ڈریور ہیں ان کو کافی پیاس لگی تھی تو یہ پانی پی رہا ہے لشاری صاحب اور باقی سارے دوست واپس آگے ہیں تو ہم چل رہے ہیں انشاء چاہ رہا ہم پورٹ پوٹا میں پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ناقہ خریدہ چاہ رہے ہم پورٹ پوٹ پھنچ کریں دیکھا تو ہم پی تھی بہت لاکس پریدے ہیں این اکریا رہا کہ تو دوستو ہم نکل رہے ہیں انشاء اللہ ایک گھنے تک پورٹ موک تک ہلیں پہ بہن آپ کو کسین دکھاتے ہیں فائنلی地ی ابھی ہم پورٹ پوٹر میں پہنچ چکے ہیں ہمارا ساکر جو ہے کافی لمبارہ ہمارے کاری یہ کئی ہے تو ہمارا سفر جو ہے کافی لمبارہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کا ٹائم تھا تو ہم نے ایسا ایسا سفر کیا ابھی سوارے تس پاچھ چکے ہیں اور ہم بھی پہنچے ہیں فورمنٹ روم میں ہم جا رہے ہیں ہوتل پر کھانا کھانے کے لئے پھر اس کے بعد اپنا روم دکھائیں گے آپ کو اور آپ کو دکھائیں گے فورمنٹ روم مزید جو پبلک پلیس ہیں جو پبلک پلیس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایسی ویڈیو میں سفر آپ کو کیسا رہا مزا آئے مزا آئے انجوئے کتے بھی ایتا ہونتا کیا فیل کرنے پیو موسم کو موسم دیو موسم چنگے ماشاءاللہ مزید مہربانی محبتان مزید اندر بھی دو ماشاءاللہ کیا پوزیشن موسم اچھا چھا مزید اندر بھی موسم محمد سے چھا ٹرح بھی ہم جان رہے ہیں ہنٹل پر کھانا کھانے کے لئے تو یہاں پہ ہوا چال رہی ہے ماشاءاللہ ٹھینٹنٹرین ہوا چال رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کونسے ہنٹل پر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزا رہے ہیں بہت ہی جو ہے کرے ہیں موسم پر بہت ہور اور آج چونکہ سنڈے ہے تو اسی وجہ سے راشنگ زیادہ ہے پبلک زیادہ ہے یہ ہے جی فورنڈرو کی مارکیٹ یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب تک ستا ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی ہر قسم کے یہاں پہ شاپس جو ہے نا قائم ہیں کھانے پینے کی تمامشی آپ کو یہاں پہ ملے گی یہ مارکیٹ ہے فورنڈرو کی مارکیٹ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں باہر چار بھائی پہ ہرکیٹ کی ہوا چال دی ہے دمردست موسم میں تو مارک صاحب کھانے کا کہنے گئے تم یہاں پہ کھانا کھانے گئے جی سہیں کیا کھائے ہو کافی ہے کافی ہے سہیں ایک کلومٹن ایک کلومٹن کا قائم مارک صاحب نے ماشاء اللہ ہاں ٹھیک تو یہاں پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ انجوئے کر رہے ہیں اپنی فیملی سمیلس باہر ہوا چل رہی ہے دوستوں نے کہا کہ ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے تو انہیں کہا کہ ہم اندر بیٹھنا پسند کریں گے تو ہم یہاں پہ اندر بیٹھ کریں ماشاء اللہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی انجوئے کر رہے ہیں مہزم اللہ موسم مہزم مارک صاحب کافی راشت ہے آج ہی تھا بڑا راشت ہے بڑی پہ پلے سنڈے ہوں مجھے ملکان پلٹے پہ انجوئے کریںے ہیں سارے علاقے دلوہ آگے تھے سارے بہت سے سی جنو بک جارب دمروہی ہوئے مہزم اللہ واقعی جارے اچھا مارک صاحب کافی رہے ہیں چوکہ ٹائم لگ دے بنا اگر کار سے آبے تھا آج جاں ہے سارے لیٹھ سی گئے ہیں 3 گنڈے اس حقوز چار گنڈے چار سوڑی چار گنڈے چار گنڈے لاکے ہیں ہمارسا ریلیکس رہے گئے ہمارے درستے دوستان کرنے رہے گئے ابھی ہم نے کھانا کھا رہے ہیں ماشاللہ کھانا بہت ہی ٹیسٹی تھا تو eso کھانا ماشاللہ تو کھانا اس کے لئے بین کرتے ہی یہ بین اس کا آمد پھر ملے گائیں انشاللہ صبحشان اللہ کا گسر اللہ رہے انج merchandising خلاص آ رہا لافج سور بیانا مجھے